بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بکروں کو اس وقت ان کی بہت ضرورت ہے چلی میں دکھاتا ہوں کیا ہے یہ جی مالٹا اورنج یہ دیکھیں جی یہ ہمارے دوست کا باغ ہے تو آج کل سردی پڑھ رہی ہے تو اس کی سیل ذرا کام ہو گئی ہے مالٹا جو ہے آج کل ڈی ویلی ہو گیا ہے تو دوست نے کہا کہ بھی میرے باغ پر مالٹے ہیں تو وہ میں آپ کے لئے بھیج دوں آپ بکروں کو کھلائیں تو یہ جی اس نے تقریباً کوئی تیس مان کے قریب یہ مالٹے اس نے بھیجی ہیں تو یہ ہم اپنے بکروں کو کھلائیں گے یہ ویٹامین سی کا خزانہ ہے آپ سب جانتے ہیں انسانوں کے لئے بھی بہت مفید ہے اور جانوں کے لئے بھی ساوزہر مفیدی ہے تو آج کل تھنڈ ہے تو تھنڈ کی وجہ سے ہم کم کھلائیں گے لیکن آج کل دوسرا دن ہے دھوب نکل رہی ہے ماشاء اللہ تو ہم جو ہے ان کو فی بکرے کے حساب سے تین مالٹے کم از کم تین مالٹے ان کو ٹکڑے کر کے کھلاتے ہیں ہم تین مالٹے کم از کم کھلائیں گے اس کے جی بہت سے فوائد ہیں ایک تو یہ ویٹامین سی ہے بکریں ویسے ماشاء اللہ آج کل ساری پریکنٹ ہیں گبن ہیں اور ان کا آخری مہینہ چال رہا ہے تو آخری مہینے میں کھٹائی کی بھی بکروں کو ضرورت ہوتے ہیں جیسے کہ ہم لیمو بھی کھلاتے ہیں ان کو وقفے وقفے سے اور یہ سنگ طرح مالٹا یہ بھی تھوڑا سا کھٹی تاثیر والا ہوتا ہے ویٹامین سی اس میں وافر مقدار میں پائے جاتا ہے پانے کی کمی کو بھی پورا کرے گا یہ بکروں کے ہیوانے کے سائز کو بھی بڑھائے گا اور بکروں کے دودھ میں بھی انشاءاللہ یہ خاطر خواہ اضافہ ہوگا بکروں کا ہیوانہ آرڈر کی تیاری بھی صحیح ہوگی آرڈر کا سائز بھی بڑھا ہوگا اور بکروں کا دودھ بھی بعد میں جب بچے دے دیں گے انشاءاللہ ساف سترہ ہوگا سادو کا خطرہ وہ بھی کم ہو جائے گا کیونکہ یہ کھٹی تاثیر والا ہے تو سادو کا خطرہ بھی نہیں ہوگا اور بکروں کا ہیوانہ کے سائز میں بھی اضافہ کرے گا دودھ میں بھی خاطر خواہ اضافہ کرے گا اور آج کل سردی کے وجہ سے بکریں پانی کم پیتی ہیں تو یہ پانی کی کمی کو بھی پورا کرے گا کیونکہ بکریں جب پریکنٹ ہوتی ہیں آخری مہینے میں ہوتی ہیں تو چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو بکروں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے زیادہ پانی وافر مقدار میں بکروں کے پاس ہونا چاہے جسے ان کے جسم میں مائے محلول پیدا ہوگا جو بکروں کو بچہ پیدا کرنے میں آسانی دے گا تو یہ پانی کیونکہ آج کل سردی ہیں کم پیتی ہیں بکریں یہ دیکھیں تو یہ بکروں کا مائے محلول پانی کی مقدار کو بھی پورا کرے گا ویٹامین سی بکروں کا ہمانہ کے سائز اور دودھ کے پیداوار میں بھی اضافہ کرے گا اور بکروں میں پانی کی مقدار جو کم ہے سردیوں میں تو اس کی مقدار کا لیوال بھی پورا کرے گا یہ دیکھیں یہ چھلکے وغیرہ سارا اس کا کھا جاتی ہیں دو چھلکیں ہم نے پھینکیں تو یہ جی ہم اپنی بکروں کو کھلائیں گے انشاءاللہ کھلا رہے ہیں ایسے آج تین چار دن ہو گئے ہیں آرام سے کھا رہی ہیں ان کا بہت اچھا ریزالٹ آ رہا ہے یہ کٹ رہے ہیں جی اس کو ایک مالٹے کو چار ٹکوں میں تقسیم کر رہے ہیں چار ہچوں میں کٹ رہے ہیں اس طرح یہ پوری بالٹی بھار کے یہ لے جائیں گے اور اپنی بکروں کو اگر ان کی کھرلیوں میں ڈال دیں گے تو یہ آرام سے کھا جاتی ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا بریٹر یہ دیکھیں اس میں ٹکوں میں کر لیں گے یہ آرام سے کھا جاتی ہیں دیکھیں جی یہ ڈال رہا ہے اس میں کیسے آگئیں ہیں ساری کی ساری دوسری کھرلی میں بھی ڈال دیں گے یہ آرام سے ساری کھا جاتی ہیں یہ دیکھیں یہ ویٹامین سی کا خزانہ یہ پانی کے کمی کو بھی پورا کرے ویٹامین زن کی کمی کو بھی پورا کرے گا بکریوں کو ہیوانہ کے سائز دودھ کے پیداوار میں اضافہ اور بکریں بچے سانی سے پیدا کر دیں گے پانی کے کمی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ ان کے مزے سے کھا رہی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہماری آج کی ویڈیو یہ بکریوں کو ویٹامین سی کا خزانہ ہمیں ہاتھ لگا ہے ہمارے ایریا میں وقت فوقتن ٹماتر ہو گئے پیاز ہو گئے اور یہ مالٹے اس طرح کے فروٹ وغیرہ یا گاجریں ہو گئی شل جم ہو گئے یہ وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں جب یہ سستے ہوتے ہیں پھر ہم اپنے بکریوں کو یہ ساتھ ساتھ میں کھلاتے ہیں کیونکہ ان میں قدرتی طور پر ویٹامینز منرلز کی تعداد وافر مقدار میں پائی جاتی ہے جو بکریوں کے لئے مفہد ہوتی ہے بکریوں کو منرلز اور ویٹامینز لگانے کی وجہ دینا چاہیے دینے سے مراد ان کی خوراک میں شامل کرنا چاہیے جس سے بکریوں کی حضائے ضروریت کے ساتھ ان کے منرلز اور ویٹامین کی مقدار بھی پوری ہو جاتی ہے دعا میں یاد رکھے گا جی اللہ حافظ